ڈھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان آپ لوگ جانتے ہیں آج پوری دنیا کرونا کو لے کر ترہ ترہ سے پریشان ہے ابھی تک اس کا کوئی لاج بھی نہیں ڈھولا جا چکا ہے بڑی بڑی سپر پاور ہیں وہاں پہ بھی ہزاروں لوگوں کی موتے ہو چکی ہیں لاکھوں لوگ وہاں پہ پریشان ہیں لیکن اب ایک چیز جو بھر رہی ہے وہ بھر رہی ہے کہ چائنا نے کیا جانبوچ کر یہ وائرس بنایا ہے یا جانبوچ کر اس وائرس کے پیلے کی خبر کو چھپایا ہے اپنے یہاں ہوئی موتوں کا آکڑا بھی کم دیا ہے وہ WHO کا جو دی جی ہے اس وقت بیٹھا ہوا وہ چائنا کا سپورٹ کرتا ہے اس لیے امریکہ نے وہ WHO کی پنڈنگ کو بھی بند کر دیا ترہ ترہ کی آرو پلگ رہے ہیں ترہ ترہ کی چیزیں اُبھر رہی ہیں تو انہی سارے پہلو پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جوڑ رہے ہیں محمد احمد کازمی صاحب جو سمپادک ہیں میڈیا سار ورڈ کے ہم جانتے ہیں وہ انٹرنیشنل آفیرس پر اپنی نظر بنائے رکھتے ہیں سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آکڑوں کو لے کر بات کر لیتے ہیں کہا گیا ہے کہ گوہان میں پہلے اکیسٹو نبی موت ہونے کا آکڑا چائنا دے رہا تھا لیکن اب بڑکیسٹو موت ہونے کا آکڑا دے رہا تھا تو یہ آکڑے بدل کیوں رہے ہیں چائنا کی دیکھیں اس بات سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اچانک اتنے ایک دن میں تو لوگ مرے نہیں جو آکڑا اچانک ایک دم پڑھا کر کے دیا ہے دوسری طرح سے بات کہی گئی چین کی طرف سے کہ وہان میں نئے کیسٹو آنے شروع ہو گئیں پھر سے حالانکہ ابھی آٹھ تاریخ کو ہی آٹھ اپریل کو وہان ائرپورٹ بھی کھل دیا گیا تھا اس سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہوبئی صوبے کے اور کئی ائرپورٹ وغیرہ کھل گئے تھے ایک دوسرے شہروں میں جانا آنا بھی شروع ہو گیا تھا تو ایسا لگنے لگا تھا کہ اب حالات معمول کی طرف جا رہے ہیں اور اب ٹھیک ہو رہا ہے کافی کچھ لیکن اچانک پھر سے آنکڑا بدلنا یا بڑھانا یا صحیح آنکڑا دینا اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں امریکہ کے راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ اس بات سے ناراض ہیں ڈبلو ایچو سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے کہ وہ ان کا الزام ہے کہ وہ چین پرست ہے چین کو سپورٹ کر رہا ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے جو امداد دی جاتی ہے سالانہ چالیس کروڑ ڈالر کی وہ بھی بند کرتی ہے اب یہ الزام کا جہاں تک تعلق ہے بہت ہی شروع سے جب سے وہان میں یہ شروعات ہوئی تھی اس وقت سے ہی چین نے کچھ دو تین باتیں کہیں تھی ایک تو یہ کہ امریکہ کے کانسولیٹ کے بیک یارڈ میں کچھ پلاسٹک کے باکسز ملے ہیں ڈیڑھ میٹر کی گہرائی سے زمین میں اور ان پر یہ کہا گیا تھا کہ اس میں کوئی جیوک کچھ ہے میٹیریل جس سے یہ بیماری پھیلیے دوسری بات جو چین کہتا رہا ہے وہ یہ کہ چین کے فوجی آئے تھے ایک ایکسرسائز کے لیے وہ لکھ کر کے آئے تھے چین میں تو یہ امریکہ اور چین کے بیچ میں یہ الزام کا سلسلہ مسلسل ہے لیکن اس وقت جو حالت ہے چین اور امریکہ کے بیچ میں یہ بلکل اسی کا سیکنڈ فیز لگ رہا ہے جو جو کرونا سے پہلے ان دونوں ملکوں کے بیچ میں تجارتی جنگ رہتی تھی اب باقاعدہ اب باقاعدہ ایک کمپنی کا نام لیا گیا ہے وہ ہائی اس سے کوئی کاروبار نہ کرے مائک کومپیو نے بیان دیا ہے تو یہ دونوں ملکوں کے بیچ میں ٹکراؤ ہے لیکن ہاں اگر یہ لیب سے بنایا گیا ہے تو یہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بنا جس نے بھی شروعات کی ایسی کچھ خبریں آ رہی ہیں فرانس کے ایک سائنٹس نے کہا ہے کہ ایچ آئی وی کے دوائی بنانے میں ریسرچ کرتے وقت یہ لیب میں بنا ہے ابھی آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ کیا یہ واقعاً مین میڈ ہے انسانوں کے ذریعے بنایا گیا ہے چلے کچھ چیز جو کو سلسلے وار ڈھنگ سے سمجھتے ہیں پہلے آتڑا دے رہے تھے گوہان کا 2190 پھر بڑا کے کر دیا 38 اس کے پیچھے چائنا کی کیا سوچ ہو سکتی ہے پہلے کم دے رہا ہے اور اب زیادہ دے رہا ہے تو کیا لوگوں میں ڈرانا چاہتا ہے کہ دوبارہ سے کرونا پھیل سکتا ہے جو لوگ اب اُبھرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ملک باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا چاہینا چاہتا ہے کہ پوری دنیا کرونا کے ڈرمے جیتی رہے کم اب زیادہ کیا سوچ ہے یہ بلکل اگر اس کو آپ ساتھ ساتھ اس سے جوڑ دیں کہ چین کی طرف سے چین سے میڈیکل ایکوپمنٹ پی پی ای اور ماسک اور مختلف چیزیں تقریباً سو ملکوں کو ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور اس کا مال چوبیس گھنٹے تیار ہو رہا ہے فیکٹیاں چل گئی ہیں اور وہ اتنا بڑا کاروبار ہے کہ وہ دنیا کا کوئی ملک کتنا بڑا کاروبار اس وقت نہیں کر رہا ہے جتنا چین کر رہا ہے اور اس حد تک ہو رہا ہے کہ ایک ملک کا آرڈر تیار ہوتا ہے وہ جانے کو تیار ہوتا ہے تو امریکہ آ کر کے وہ زبردستی زیادہ پیسہ دے کر کے اپنے ہاں لے جاتا ہے تو اس قسم کا کاروبار تو میں سمجھتا ہوں سیکڑوں سال میں بھی کبھی نہیں ہوتا جتنا کاروبار اب ہو رہا ہے مال بننے سے پہلے پیسہ تیار آرڈر تیار ہوا کہ مال لے گئے تو یہ صورتحال ہو سکتا ہے چین کی اسٹریٹیجی میں ہو کہ پوری دنیا صرف میڈیکل ایکوپمنٹ ہی لیتی رہے میں تو اس وقت کا خیال کر رہا ہوں کہ جب یہ بیماری مثال کے طور پر ختم ہو جائے مہینے دو مہینے چار مہینے پھر یہ جو میڈیکل ایکوپمنٹ کتنا پوری دنیا میں اکٹھا ہو جائے گا اس کے یہ گاربیج میں جائے گا یہ کودے دان میں جائے گا اس کو کہاں رکھا جائے گا کیا آخر ہوگا لیکن اس وقت تک چین کی تیجوریاں بہت کچھ بڑھ چکی ہوں گی کیا ایسا بھی ہے کیونکہ تمام ریپورٹس آ رہی ہیں پوری دنیا کے شہر مارکٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں کل ہماری بھارت سرکار نے بھی ایک آدیس جاری کیا ہے کہ جو فڈی آئی ہے اس میں چائنا کی کسی بھی کمپنی کو نیویش نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ خبریں جیسی آ رہی تھی کہ آسٹریلیا میں چائنا نے اس لوگ ڈاؤن کے کاران اس کورونا کے کاران جو آرکھ مندی آئی بڑی بڑی کمپنیوں میں نیویش کر کے ان کو خرید لیا یعنی کہ پورے انٹرنیشنل اس طرح پر چائنا گھزنا چاہتا ہے دھندوں کے اندر ہر دھندے میں ہر ملک میں اپنا دھندہ جمانا چاہتا ہے کیا یہ در کی آڑ میں وہ گیم بھی کر رہا تھا بلکل دیکھئے چین کا کام کرنے کا طریقہ بہت سی خبریں وہاں سے نہیں نکلتی یہ ایک فیکٹ ہے جو خبریں وہ باہر دینا چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں باقی ہر خبر وہاں سے نہیں نکلتی یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چین پوری دنیا میں اپنے کاروبار کے لیے جانا جاتا ہے اب سے پہلے بھی اگر یہ کورونا نہیں بھی ہوتا تو پوری دنیا میں اکثر ملکوں میں سامان آپ کو چین کا نظر آتا ہے ایک زمانے میں جب کہیں جب بہت کم لوگ ویدیشوں میں جائے کرتے تھے ویدیشوں سے سامان لاتے تھے وہ جو اپنے دیش میں نہیں ملتا لیکن اب پوری دنیا میں ہر جگہ ہر سامان چین کا ہر بازار میں ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس سے آگے کی سٹیج اور زیادہ یہ اپنی منوپولی چاہتا ہے دنیا کے بازار میں اس طرف وہ بڑھ رہا ہے کیا اسی چیز کو سمجھتے ہوئے امریکہ کے جو راسفتی ہیں ڈونالڈ ڈرمپ انہوں نے سیدھا سیدھا دو ٹریئین کا کیسٹ ہوتا ہے چائنا پہ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے چائنا نے ساجش کر کے کرونا کو فیل آیا ہے اور اب وہ دیرے دیرے پورے انٹرنیشنل مارکٹ پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے وہ اب سے پہلے بھی ڈونالڈ ڈرمپ یا اس سے پہلے کی بھی سرکاریں ہیں وہ چین کی اس ایک طرح سے مونوپولی سے پریشانت تو تھے لیکن چین کے پاس ایک عجیب ایک سوچ ہے کاروبار کی کہ وہ ہر سامان جس قیمت پہ آپ کو چاہیے اس قیمت پہ بنا کے دے دیتا ہے وہ اوپر سے آپ کو کام وہی کرے گا لیکن اس کے اندر کے سامان کی کالیٹی کم یا زیادہ بہتر یا گھٹیا کر دیتا ہے تو یہ یہ طریقہ دنیا کے اور ملکوں نے نہیں اپنایا اسی لیے وہ دنیا بھر کی مارکیٹ پر ہاوی ہیں اب یہ یہ جو بیماری کی وبا ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان جان بچانا چاہتا ہے ہر ملک اپنے شہریوں کی جان بچانا چاہتا ہے اور پھر دنیا میں کہیں سے بھی ان کو بچانے کے لیے سامان ملے وہیں سے خریدے گا وہی ملک جو چین کے خلاف ٹرمپ صاحب اتنے بیان دے رہے ہیں لیکن ان کے بزنسمن ان کی سرکاریں کیش کیش پیسہ دے کر کے ائرپورٹ پر اور مال اٹھا کے لے جاتے ہیں دوسرے ہوای جاز میں لگتا ہوا مال خود لے جاتے ہیں تو اس حالت میں بھی وہ گزر رہے ہیں وہ ایک طرح سے خود مجبور ہو گئے ہیں اس سب کو کاروبار کرنے کے لیے لیکن ایک چیز اب یہاں پہ اُبھرتی ہے کیونکہ چناؤں میں بھی جانا ہے ڈونالڈ ٹرمپ کو تو اس لیے ڈونالڈ ٹرمپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جتنا چائنا پہ اٹیک کر کے یہ بتائیں کہ امریکہ میں جو موتے ہو رہی ہیں اصل ان کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے چائنا اس کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ چائنا نے اس وائرس کو اپنے ہاں بنایا یا اپنے ہاں بننے دیا یا اپنے ہاں پھیلنے دیا اور پھیلنے کے بعد پوری دنیا میں اس کو پھیل آیا یہ وہ بتانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ وہ چاہتے ہیں کہ جانچ ہونے چاہیے تو جانچ اگر ہوگی تو کیا وہ پرکریہ رہے گی امریکہ کی ٹیم جا کے جانچ کرے گی یا یو این کی ٹیم بنے گی تمام ملکوں کی وہ لوگ جا کے چائنا میں جانچ کر پائیں گے اور کیا چائنا جانچ کرنے دے گا چائنا تو ابھی تک کچھ بتا نہیں رہا ہے یہ وائرس بنا کیسے دیکھئے جانچ کی بات جہاں تک ہے وہ جب وہ پہلے ہی الزام لگا چکے ہیں ڈبلو ایچو پر تو جانچ کون کرے گا جب اس کو وہ پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ چین کا سمرتک ہے ڈبلو ایچو خود یونیٹیڈ نیشن کا ہی ایک حصہ ہے دوسری بات وہ الزام تو لگاتے رہیں گے اس لیے کہ ان کو الیکشن جیتنا ہے اور الیکشن نومبر میں ہے اس نومبر کے الیکشن سے پہلے پوری دنیا اس سے اوبر بھی پائے گی یا نہیں یہ کسی کو ابھی تک بھی یقین نہیں ہے آسٹریلیا کے پرائم نیشنر نے کہہ دیا کہ ایک سال تک سوشل ڈسٹینسنگ کی عادت دال لو ایک سال تک یہ ہو سکتا چلے گا تو اگر یہ اسی طرح سے مثال کے طور پر یہ بیماری کم بھی ہو جاتی ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ باقی رہتی ہے کم مریض ہی سہی آتے رہتے ہیں مرتے رہتے ہیں تو اس وقت تک تو الیکشن ہو جائے گا لیکن ہاں یہ اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں کہ چین کے سر پر ڈال کر کے اپنا الیکشن جیت لیں وہاں کے جو ٹرمپ کے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں ڈیموکریٹس پارٹی کے جو بائیڈن انہوں نے کل ہی کہا ہے کہ جو کچھ امریکہ کی حالت اس وقت ہے وہ ٹرمپ اس کے ذمہ دار ہیں چونکہ انہوں نے وشیشکیوں کی سائنٹسک کی بات بھی نہیں مانی اور اسے ہلکے میں لیتے رہے اور انہوں نے صحیح وقت پر اگر قدم اٹھایا ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے الیکشن پر تو ضرور اثر پڑے گا نیگٹیو پوزیٹیو کون قسم نہ حاصل کر پاتا ہے نہیں معلوم کیا صورتحال پر آپ نے اگر پچھلے دو دن سے بھارت کے ٹی وی چینلز میڈیا اخبار دیکھے ہوں گے تو جب سے ڈونال ٹرمپ نے چائنا کے خلاف اس طریقے سے بولنا شروع کیا تو ہمارے یہاں بھی ہے کہ وہ ایک نیا نیریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ چائنا نے ساجش کے تیس اس وائرس کو پھیل آیا ہے اس نے بنایا ہے اب وہ دھندہ کر رہا ہے دوسرے دشو کی کمپنیوں کو خرید رہا ہے اس سے پہلے ہمارا جو میڈیا ہے وہ تبلیغی جماعت کو ذمہ دارا تھا مسلمانوں کو ذمہ دارا تھا اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ میڈیا نے جو یہ نیا روح دکھا ہے دیکھیں آپ اپنے میڈیا کو ایک تو جو گودی میڈیا کہتے ہیں وہ گودی صرف سرکار کی ہی گود میں نہیں ہے وہ ودیشی خاص طور پر امریکہ ویسٹرن ملکوں کی گود میں بھی ہے ان کا انویسٹمنٹ ہمارے میڈیا میں ہے اور جہاں کہیں ڈائریکٹ ہے وہاں ڈائریکٹ ہے جہاں ڈائریکٹ نہیں ہے وہ ریلائنس کے ذریعے ہے تو وہ تو وہی لائن لیں گے جو امریکہ کا میڈیا لے گا وہ اسی پر دوڑ پڑیں گے اپنی عقل سوچ سمجھ اپنی انویسٹیگیشن کوئی نہیں ہے ہم چائنہ کے پڑوسی ہیں ہمارے پترکاروں کو چاہیے کہ چین میں اگر واقعاً کوئی چیز نکال کے لاسکتے ہیں خبر تو وہ نکالیں حالانکہ جیسے میں نے بھی بتایا کہ چین میں میڈیا کے لوگوں کے لیے اتنی آزاد نہیں ہے کام کرنے کے لیے لیکن ہمارے پاس مشکل یہ ہے کہ تمام ودیشوں کی خبروں کو ہم کاپی کرتے ہیں سی این این بی بی سی سے اور جو کچھ وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم بھی اپنے درشکوں کو وہی دکھاتے ہیں ہم کا مطلب گودی میڈیا ہم تو سوشل میڈیا والے ہیں ہم تو اپنی مرضی سے جو چیزیں جیسی ٹھیک لگتی ہیں ویسے ہم کرتے ہیں لیکن گودی میڈیا کا حال یہی ہے کہ یہ اسی لائن پر چلتے ہیں بلکہ کچھ ٹیلیویزن چینلوں کے ایگریمنٹ ہیں سی این این وغیرہ کے ساتھ کہ انٹرنیشنل خبریں صرف وہ آپ دکھائیں گے جو ہم آپ کو دیں گے اس کے علاوہ آپ انٹرنیشنل کچھ نہ کرو اور ہمارے ہمارے اتنے بڑے ملک کے اس گودی میڈیا کا حال یہ ہے کہ نیپال جیسے پڑوسی ملک میں بھی ہمارا کوئی ایک ریپورٹر نہیں ہے بنگلہ دیش میں نہیں ہے اسلام آباد میں نہیں ہے دبائی میں ایک آدھ آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ دردہ در سے مانیٹر کر کے کچھ خبریں بھیجتا ہے تو ہمارا میڈیا تو یہ ہے کہ ہم سب کچھ انہی کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اور چاہے ہماری آنکھیں ہی خراب ہو جائیں آپ تو سر ویدیشوں کی بات کر رہے ہیں میں بھارت کی بات کر رہا ہوں بھارت میں انہوں نے ریپورٹر سے نہیں چھوڑے ہیں انکر بنا لی ہیں اسٹوڈیو میں جو بیٹھتے ہیں گلہ پاڑ پاڑ کے چلاتے ہیں میں آنا چاہتا ہوں آخری کی طرف اور آخری میں چیز نکل کے آتی ہے کیا کبھی پتہ چل پائے گا کہ کورونا لیب میں بنا کیا کبھی پتہ چل پائے گا کہ کورونا کو پھیلا کر چائنا نے پوری دنیا کی اکنومبی پر قبضہ کرنے کی ساجش کی کیا کبھی پتہ چل پائے گا کہ کورونا واقعی میں چمگادر سے پہلا ہوا ایک پراکرتک آفدہ ہے قدرت کا عذاب ہے کبھی پتہ چل پائے گا یا صرف یہ کاغذوں میں دب گئے جیسے اسپین والا معاملہ یاد ہوگا آپ کو اسپین سے ایک وائرس پھیلا تھا اس میں کہا گیا تھا کیوں سے اسپین والوں نے پھیلا ہے لیکن آج سے پیگر نہیں اپایا کہ اسپین نے پھیلا ہے دیکھئے میں تو اس سینیریو کے بارے میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کہ یہ جو پوری دنیا میں ہائپ بنا ہوا ہے ہائپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر دروازہ بند کرا دیا گیا ہے یہ دروازے بند نہیں ہے یہ سوچ بھی بند کر دی گئی ہے یہ ٹیلیویزن چینلوں کے ذریعے آپ کے دماغ پہ جو ہر وقت حملہ ہو رہا ہے وہ آپ اس حملے کے حالانکہ ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو ایکسپورٹ بھی کہتے ہیں کہ نہ ماسک کی ضرورت ہے نہ لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے یہ طریقہ علاج کا ٹھیک ہے ہی نہیں چونکہ جب لوگ ڈاؤن کھلے گا لوگ پھر ملیں گے پھر مرض بڑھے گا تو یہ اگر اگر اس پوری دنیا کے لوگ ڈاؤن کے پیچھے ہی کوئی بہت بڑی سازش نکلی اس وقت کیا ہوگا اس پوری دنیا کو تباہ کرنے کا یہ طریقہ چونکہ اب بھی پندرہ بیس چھوٹے ہی سہی ایسے ملک ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ ہرڈ ایمیونٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہرڈ ایمیونٹی سے علاج کرنا چاہیے اور لوگ ڈاؤن اس کا علاج نہیں ہے اور اس لوگ ڈاؤن سے پوری دنیا کی ایکانومی تباہ ہو رہی ہے اور مجھے اس بات کا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ پوری دنیا میں ہارٹ کے مریضوں کی تعداد ایک دم بہت پڑھے گی چونکہ یہ جو ٹینشن میں ہر دن انسرٹین غیر یقینی حالت پر رہ رہے ہیں جب دروازے کھلیں گے ان میں بہت بیمار نکلیں گے بہت برا سینیریو سامنے نظر آتا ہے جانچ ہو پائے گی نہیں ہو پائے گی پوری دنیا جب اندھی کر دی جائے گی تو جانچ بھی کہاں ہوگی چلی امیونٹی جانچ ہو جاتی ہے اور جہاں آج کے بعد پتا چل جاتا ہے کہ چائنا یعنی چین نے یہ جان مجھ کے پہلا ہے تو کیا اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکے گا اتنے لوگوں کی موت کا ذمہ دار کون ہوگا پوری دنیا کو ایسے جیسے ہم نے بھی بتایا کہ لاکھوں لوگ ٹینشن میں ہارٹ کے بیمار ہو جائیں گے شگار بلڈ پیشن کے بیمار ہو جائیں گے لاکھوں کی کروڑوں کی ایکنومی کو ڈاؤن کر دیا گیا تو اس کی کیا سزادیش آ سکے گی مجھے نہیں لگتا کہ انٹرنیشنل کوئی ایسا ایسا کوئی میکنزم ہے جس میں کسی بھی ملک کو چائنا کو یا امریکہ کو چونکہ امریکہ پر بھی وہ الزام لگاتا رہا ہے امریکہ کے فوجیوں پر الزام لگاتا رہا ہے امریکہ کے کونسلیٹ اس نے بند کیے تھے بالکل شروع میں ٹین کے اندر تو یہ کوئی بھی مجرم بن جائے یعنی ثابت ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا میکنزم ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی ہو پائے گی اور جب وہ دنیا کو اپنے پروڈکٹس کے لیے مجبور کر چکا ہوگا تو کس میں ایسی حمد ہوگی کہ وہ اس کے خلاف کوئی کچھ کر پائے یونیٹیڈ نیشن تو ایسی ایسا اورگنیزیشن ہے جس کے کسی ریزولوشن پر کوئی نہیں سنتا اسرائیل کے خلاف سینکڑو ریزولوشن ہے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا اگر دو چار ریزولوشن پاس بھی ہو گئے تو کچھ کارروائی ہو پائے گی مجھے نہیں لگتا کیا اس سے کل کو ایک دھرنا نہیں بن جائے گی کہ بھئی اب لڑائی ہتھیار سے مت لڑیے اب جہویک ہتھیار اسے لڑائی لڑیے کوئی ایسا کیمیکل بنائیے کوئی ایسا وائرس بنائیے اور پوری دنیا میں فیلا دیجئے اور اس کا علاج پہلے اپنے پاس رکھ لیجئے اس کے دوائیاں اپنے پاس رکھ لیجئے اس کے ایکیوپمنٹ اپنے پاس رکھ لیجئے اور بعد میں پھر جائے تو اس طرف پھر دنیا بڑھتی ہے جو ہم اب محسوس کر رہے ہیں اگر یہ واقعاً حقیقت یہی ہوئی جیسا ہم محسوس کر رہے ہیں اور اس طرح کے اگر نتیجے آتے ہیں کسی بھی چانچ کے تو یہ بہت ہی تکلیف دے بات ہوگی اس سے گھٹیا کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ صرف پیسہ کمانے کے لیے انسانوں کی جانے لے لی جائیں اور میں سمجھتا ہوں اس سے برا کچھ نہیں سوچا جا سکتا صرف ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت کے دشمن جو ہیں وہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے چلیے بہت شکریہ تو انسانیت کے دشمن بے نقاب ہونے چاہیے اور آگے کچھ ایسی ببستہ بننی چاہیے کہ کوئی ملک اس طرح سے کوئی وائرس پہلا کہ پوری دنیا کو ایسا تباہ کرنے کی کوشش نہ کر سکے کیونکہ اگر چاہی نہ کہ کلاپ کار بھائی نہ ہوئی اگر وہ دوشی ساوید ہوتا ہے تو اور ملکوں کو غصنا ملے گا لوگ سوچیں گے اس بہانے ہم اپنا دھندہ کر سکتے ہیں آج بھی دیکھیں میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں جس وقت بھارات غلامی سے آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا ٹاٹا بڑڑلا کیا کر رہے تھے دھندہ کر رہے تھے کیونکہ ان کے لئے غلامی میں بھی دھندہ دار آج بھی دھندہ کر رہے ہیں ابھی تو ٹاٹا بڑڑلا بن جاتے ہیں ابھی تو اڑانی اور ہمبانی بن جاتے ہیں اور غریب آدمی ایسے ہی سڑکوں پہ مر کے رہ جاتا ہے آج بھی دیکھیں اگران کے دوران لوگ دھندے کر رہے ہیں لاکھوں کروڑوں انہوں نے ماسک بیچنے میں کمالیا ہے نئے اور پروڈکٹ میں کمالیا ہے تو سب کے لئے دھندہ نکلتا ہے لوگوں کی پڑے ہی زندگیا چلے جائیے بنے رہے گا داکڑ قبر کے ساتھ نوئی بہت سارے پیلوں سے آپ کا عگت کراتے رہیں گے خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سے لگتے ہوئے لوگ سے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضی بہت شکریہ قازمی صاحب آپ کا بہت شکریہ